اللہم صلی علیہ السیدنا و مولانا محمد معدن الجود والقرم والی و بارک و سلم آج ہم ہلتھ کی اوپر بات کریں گے جو کہ بہت ضروری چیز ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو مسلمان طاقتور ہے و سیحت مند ہے وہ کمزور مومن سے افضل ہے تو سیحت بہت ضروری ہے سیحت ہوگی تو ہم عبادت بھی کر سکتے ہیں دیگر آمال بھی کر سکتے ہیں اس وقت موسم سرما جو چڑ رہا ہے اس میں نزل زکام اور خانسی بہت زیادہ پائی جا رہی ہے نزل زکام اور خانسی اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ بہت زیادہ تکلیف پہنچاتی ہیں اور بنا تنگ آ جاتا ہے معاملات کو سر انجام دینے میں اس کا بہترین علاج جو ہے وہ گھرے لو علاج ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے سے بہترین اس کا علاج نہیں ہوگا اس کا بہترین علاج جو ہے وہ ہے گھرے لو علاج اور اس کی افادیت بلکل سامنے آ جاتی ہے جب آپ علاج کرتے ہیں گھرے لو علاج اس کا بہترین علاج ایک تو یہ ہے کہ گرم پانی آپ استعمال کریں جب نہائیں تو گرم پانے سے نہائیں گے تو ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کے نا کے حصے میں جو بلغم وغیرہ جمع ہوگی وہ بہر آ جائے گی اور آپ کو سکون ملے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ سائنس جو کہتی ہے کہ الرجی وہ کسی بھی قسم کی ہو الرجی دسٹ الرجی اور سینو سائٹس یعنی ناک کا بند رہنا اور سانس کا نہ آنا اس کا جو بہترین علاج ہے وہ گھرے لو علاج ہے ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج وہ نہیں ہے وہ ڈراپس ہوگرہ دے دیتے ہیں جو کہ مسلسل استعمال سے اس دوائے کی افادیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو بہترین چیز یہ ہے کہ آپ گرم پانے سے نہائیں اور زیادہ سے زیادہ پانے کا استعمال کریں آپ کو نزل زکام خانسی ہے یا نہیں ہے آپ نے پانے کا استعمال زیادہ کرنا ہے اس سے آپ کے جسم میں نعمی پیدا ہوگی اور اس نعمی سے یہ ہوگا کہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گے بیکٹیریا وغیرہ اور دوسری چیز ہے کہ پودینے کی چائے پودینے کی چائے پیئیں اس سے آپ کو فیدہ یہ ہوگا کہ بیکٹیریا وغیرہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کے جسم کو اور گلے کو رہت ہوگی اور تیسری چیز یہ ہے کہ لسن لسن کے استعمال کریں اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک کم پانی میں دو جوے ڈال دیں لسن کے اور اس کو تھوڑا سا پکائیں جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو پی لیں آپ اس کا استعمال ایسے بھی کر سکتے ہیں بغیر پانی کے آپ لسن کے جوے دو تین کھا لیں صبح و شام تو انشاءاللہ اولاد اس سے بھی آپ کو کافی فرق پڑے گا اور نظر زکام خان سے بغیرہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی